ہر سال کی طرح اس سال بھی ایکانومسٹ میگزین یعنی دجالی میگزین کی کور پکچرز ریلیز کر دی گئی ہے جس میں آنے والے وقت کے لیے پلان بنایا گیا ہے جس کے مطابق آنے والے سال میں صرف تباہی جنگیں اور بربادی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم اس میگزین کے کور میں چھپی ایسی نشانیوں کی بات کریں گے جو دجالی طاقتوں کی جانب سے تباہی کا اشارہ ہے اور ان کے مطابق یہ ان قریب اس دنیا کے نظام کو تیس نیس کر دیں گے یہ سب کیسے ہوگا اور سال دوہزار تیس کے بعد ہماری دنیا کیسی ہوگی یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا خبیص اور غلیز دشمن یہودی زائنسٹ ہے یہودی زائنسٹ کئی کئی سو سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے مہرے بٹھاتے چلے جاتے ہیں موجودہ حالات میں دنیا بھر میں یہودی زائنسٹ نے عیسائی زائنسٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے یہودی زائنسٹ اپنے مضموم مقاصد کے لیے خوبصورت لڑکیوں دولت کے امبار اور طاقت کو خاص طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو چھکتے نہیں اور جو بکتے نہیں ایسے ایمان افروز مسلمانوں کو انہی کے درمیان موجود بے زمیر بے ایمان سالشی اور منافق مسلمانوں کے ذریعے شہید کروا دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عام عوام کے دلوں میں پھوک پیاس اور موت کا خوف بٹھا دیا ہے کہیں وائرس تو کہیں بیماری اور کہیں تابکاری کے اثرات نے ہمیں نفسیاتی بنا دیا ہے اور یقینا یہ سب کچھ دنیا بھر میں ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت پلان تیار کر کے عملی جامع زور زبردستی رائش کروا دیا گیا ہے کیونکہ دجال کی آمد سے قبل دجالی ذہن اور لوگوں کو اس کا غلام بنانے کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی سوپر پاور کے ذریعے اسلامی ممالک کی بچی کچی طاقت کو زائل کرنے کے لیے ایک جانب انتہاز سے زیادہ مہنگائی تو دوسری جانب انتہاز سے زیادہ امیری پیدا کر کے غربت کے مارے لوگوں کا ایمان زائل کرنا ہے اور یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کیا جا رہا ہے ان کے سب پلان مختلف دجالی میگزینز کی مدد سے آشکار کیا جاتے ہیں جن میں سے ایک ایکانومسٹ میگزین بھی ہے جس کا مکمل کنٹرول دجالی طاقتوں کے پاس ہے اور یہ ہر سال اپنے خطرناک عزائم اس میگزین کی کور فوٹو پروازے کرتے ہیں جیسا کہ سال دو ہزار تئیس کے لیے کیا جا چکا ہے اس سال کی میگزین میں دو کور فوٹو ریلیز کی گئے ہیں جن میں سے ایک تصویر کا بغاور جائزہ لیں تو اس میں پچھلے تین سالوں کی کہانی بھی بتائے گئی ہے کہ ہم نے پچھلے تین سالوں میں دنیا کو کیسے چلایا اگر ہم دو ہزار بیس کے ہیش ٹیک دیکھیں تو اس کے نیچے وارث کے نشان کو دیکھا جا سکتا ہے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی اور لاکھوں لوگ لکمیں اجل بن گئے تھے اس کے علاوہ پوری دنیا کا کاروبارٹھا پھو گیا تھا یہاں تک کہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ یعنی خانہ کعبہ میں بھی پابندی لگا دی گئی تھی لیکن آج افسوسناک طور پر یہ سالشی لوگ اس میگزین کے ذریعے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس ہولناک وائرس کے پیچھے بھی ہم ہی تھے اس کے بعد دوہزار اکیس والے حصے کو دیکھیں تو اس کے نیچے ماسک بنا گئے ہیں یعنی اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دوہزار اکیس میں اس وائرس سے بچنے کے لیے ماسک عام ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس بیماری پر کنٹرول حاصل ہونے لگا اس کے بعد اس تصویر میں دوہزار پائیس کے نیچے دیکھیں تو یہاں ہمیں بہت ساری سرنجز نظر آئیں گے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوہزار پائیس میں ہماری جانب سے اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ویکسین بنائے گے اور پھر ہماری طرف سے تمام پابندیاں ہچا لی گئے اور اس کے بعد اگر دوہزار تئیس کی بات کریں تو اس تصویر میں ہمیں مارڈرن دنیا دکھائے گئی ہے جیسا کہ یہاں سولر سسٹم اور بجلی پیدا کرنے والے ونڈ سسٹمز کو دکھایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں گھروں میں چلنے والی بجلی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا اور لوگ سولر کی مدد سے بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں گے لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کا رجحان سولر کی جانب بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اسی تصویر میں ہمیں ایک سائیکل بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارڈرن دنیا میں سائیکل کا کیا کام ہے اس حوالے سے یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ آئے روز مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان مہنگی ہونے والی چیزوں میں سرے فیرس پیٹرل ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اب پیٹرل کا استعمال کم سے کم کر رہے ہیں اس تصویر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سال میں مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر سائیکل کا استعمال کرنے شروع کر دیں گے اس سائیکل کے ساتھ ہی ایک بڑے سارے انجیکشن کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال بھی ہمیں کوئی بڑی بیماری دیکھنی پڑ جائے گی جو سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی دوستو اس کے علاوہ اس کور پر پیلے رنگ کا ایک واضح نشان دکھائی دے رہا ہے جو دراصل کرپٹو کا نشان ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک گراف منایا گیا ہے جو بتدریج اوپر جاتا نظر آ رہا ہے یعنی اس تصویر میں یہ واضح اشارہ ہے کہ دوہزار تئیس کرپٹو کرنسی کا سال ہوگا اور دنیا بھر کے بینکوں میں اسی کرنسی کو رائج کر دیا جائے گا جبکہ یہی وہ کرنسی ہے جس کو ہم دجالی کرنسی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک خاص بینک بنایا جائے گا لیکن در حقیقت یہ بینک ایک اکاؤنٹ کی طرح ہوگا جو خفیت طاقتوں کے کنٹرول میں ہوگا اور یہ طاقتیں جب چاہیں گی کسی بھی انسان کے بینک اکاؤنٹ سے قیمت نکال لیں گی مثلا آج کل جیسے ہم موبائل فون کا کارڈ خریدتے ہیں اور جیسے ہی اسے لوڈ کیا جاتا ہے تو اصل مالیت آنے سے پہلے ہی حکومتی ٹیکس کارڈ لیا جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے